کاغذات نامزدگی کی جانچ پر سال میں جس طرح سے ان کے پروپوزرز اور ان کے سیکنڈرز اور ان کے ساتھ جو وکلہ تک جو جاتے رہے ہیں ان کو پکڑا گیا حراسہ کیا گیا گیا گرفتار کیا گیا اور ان پر دو سو سولہ کے مقدمات کیے گئے یہ بھی ایک الیکشن کمیشن پر ایک بہت بڑا لپا اور داگ ہے اور کیر ٹیکر حکومت بھی تو کیا اس طرح سے فراڈ الیکشنز آپ کروائیں گے ملک میں لیول پلینگ فیڈ نہ دے کر لیکن تمام جبر اور اس سال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈ جو ہے کینڈی ڈیٹس نے کاغذات نامزدگی داخل کیے اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ اور پلیٹ فارم پر لڑنے کا عظم ظاہر کیا جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام کس قدر پاکستان تحریک انصاف پچھاتے ہیں اور کس طرح ان کی دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان آج کے کیسز کا جو تھا آج دو کیسز ہم نے جو بحث کی تھی پچھلی کل جو بحث کی تھی القادر ٹرسٹ بالے کیس میں اور دوسرا جو ہے توشہ خانہ کے کیس میں محترم عمران خان صاحب کی زمانت بادگرف تاری کو ہم نے کنکلور کیا تھا لیکن آج پروسیکیوٹر نے اس کو بحث کرتے ہوئے اپنی کمر میں درد کا جو ہے وہ میں بہانہ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہہ کر کہ جی میری کمر میں درد ہے اس لیے انہوں نے مزید بحث کے لیے ہفتے کی تاریخ لی ہے یہ تو سنا تھا کہ ملزم جو ہے توالت کرتے تھے یہاں پروسیکیوٹر صاحب جو ہے پیشلی تاریخ پہ بھی انہوں نے کل بھی مغرب تک چلا تھا آپ کے سامنے اور آج بھی سارا دن تقریبا اس کے باوجود نہیں ہو پائے ہماری ایک اور درخواستی توشہ خانہ کے کیس میں دفعہ چورانبے کی ہم نے استعدا کی تھی اس درخواست کے ذریعے کہ انیس سو سینتالیس سے انیس سو سینتالیس سے جتنے بھی پاکستان کے صدور رہے ہیں جتنے بھی بزراء آزم رہے ہیں جتنے بھی گاونرز رہے ہیں جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے بھی توشہ خانہ سے جو تحائف انہوں نے لیے ہیں اس کی بھی فیرس دی جائے اور ان کے خانبادے نے اور ان کے بچوں نے اور بیگمات نے جو تحائف توشہ خانہ سے حاصل کی ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ایک تفصیل دی جائے اور وہ شامل کیا جائے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ آپ کو عدالت کو بھی پتا چلے کہ واحد عمران خان واحد عمران خان کو انیس سو سینتالیس سے ایک وزیر آزم ہے جس پر اس طرح کا کیس بنا ہے نہ پہلے کسی پر کیس بنا اور نہ ان کے بچوں نے جو کچھ لیا اور پھر ضوابط و قبائد بھی ہم نے مانگے کیونکہ عمران خان سے پہلے بیس فیصد جو ہے وہ ایویویشن پر وہ لے سکتے تھے عمران خان نے تو الٹا پچاس فیصد کر دیا کہ پچاس فیصد جو ایویویٹڈ اس کی قیمت ہوگی وہ دے کر کوئی بھی چیز جو ہے تحفہ لے سکتے ہیں تو بارکیف ہم نے کہا کہ آپ کے پاس معاظنہ ہو تاکہ آرٹیکل پچیس آرٹیکل چار آرٹیکل دس اے آرٹیکل نو اور آرٹیکل چودہ جو بنیادی حقوق سے معاخذ ہے جو عمران خان کے فنڈمنٹل رائٹ سے معاخذ ہے اور اس میں اور باقیوں کے تشکیص اور تمیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اس پر بحث ہوئی ہے ہماری جانب سے اور ان کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہم نے داخل کی ہیں اس کو دیکھ لیں اگر اس میں کوئی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو وہ پھر اس کی روشنی میں اس کو آگے درخواست کو سمات کیا جائے چنانچہ یہ درخواستیں انہوں نے ہفتے کو رکھی ہیں بشرا بی بی کی جو زمانت قبلز گرفتاری تھی وہ چھ جنوری تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے ان کیسز میں سو یہ کیفیت ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ کیس ہے اپنا سائیفر والا اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات پر نوٹس دے دیا ہے کہ یہ کمپلینٹ یہ تو انہوں نے ایک استغل سکت کیا ہے ایک ایف آئی آر کی ہے نا انہوں نے کہا یہ کمپلینٹ جو ہونا تھی یہ قانون کے مطابق نہیں ہے اس لیے یہ آگے چل ہی نہیں سکتا ہے سائیفر کا کیس یہ جورسڈکشنل ان کپیسٹی ہے ان دا کمپلینٹ ایٹسیل تو اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہے اور چونکہ پروسیکیوٹر موجود تھے انہوں نے نوٹس ایکسیپٹ کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ سائیفر والا کیس بھی قواش ہو جائے گا بیسی اطلاعات ہیں کہ خلائی مخلوق اس دوران نازل ہو رہی ہے اور کچھ میسجز بھی خلاء سے آ رہے ہیں مشامی بھی اور دیگر لیڈرشپ اب آپ بھی سینئر نائب صدر نائب میٹی آئی کے ہیں کیا ان کی کوئی تصدیق کریں گے اور واقعی خلائی مخلوق آپ سے رہتے میں ہیں دیکھیں مجھے تو کوئی علم نہیں ہے آپ کے سامنے کل بھی مجھے یا صبح سے لے کر اور مغرب تک کیس کیا ہے آج بھی میں مغرب تک کیس کرتا رہا ہوں اس لیے میں نہ اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے وہ پرعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوم میرے ساتھ ہے جو ہے عوام میرے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت پاکستان میں جو ہے یہ عمل پیرا ہو اور پاکستان ترقی کی منازل پر ہو وہ نہیں چاہتے کسی کی بھی مداخلت کسی نان سٹیٹ ایکٹر کی مداخلت نہیں چاہتے یہ جمہور کا حق ہے حق حکمرانی اللہ تعالی کی حکمیت عالی کے تابع اس لیے وہ جمہور پر ہی یقین رکھتے ہیں اور وہ ووٹ ہی کے ذریعے انشاءاللہ ان معاملات کو تیہ کریں گے شکریہ شکریہ شکریہ